وَلَمْ تَحْمِلْهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ فِي الْآلَاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَتِ اور جن آزا و جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا وَلَوْ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيعِ مَا كَدْحَالَ اور اگر تو ایسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل اور سب کوششوں کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنا و معمولی قسم کی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جاتا وَلَبَقِيَ رَهِينًا بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمَكَ فَمَتَا كَانَ يَسْتِحُقُ شَيْئًا مِنْ فَوَعَبِكَ اور باقیہ نعمتوں کے لیے تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا تو ایسی صورت میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا لَا مَتَا هَذَا يَا إِلَهِ حَالُ مَنْ اَطَاعَكْ وَسَبِيلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَكْ نہیں وہ کب مستحق ہو سکتا تھا اے میرے معبود یہ تو تیری اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے کی سرگزشت ہے فَأَمَّ الْعَاصِي أَمْرَكَ وَالْمُواقِعُ نَهْيَاكَ فَلَمْ تُعَاجِلْ هُو بِنَغِمَتِ اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف ورسی کی اور تیرے منحیات کا مرتقب ہوا اسے بھی سزا دینے میں تُو نے چل دی نہیں کی لِكَ يَسْتَبْجْلَا بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِ حَالَ الْإِنَابَتِ الٰى طَاعَتِ تاکہ وہ معصیت و نافرمانی کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے وَلَغَتْ كَانَ يَسْتِحِقُ فِي أَوَّلِي مَا هَمَّا بِعُصِيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا تھا جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تُو نے تمام خلق کیلئے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا 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 مستحق ہو چکا تھا